میں نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج علیہ السبہ پولیس کے جتھوں نے اور لیڈ فورس نے میری والدہ مرومہ کے گھر پر جو کہ جنہیں انتقال ہوئے تقریباً تیس سال ہو چکے ہیں نہ صرف حملہ کیا بلکہ کلھاڑیوں سے وہ سارے دروازے اور وہ تاریخی چیزیں ساری توڑ پھوڑ دیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انتقام کی آگ کتنی بھڑک رہی ہے ان کے دلوں میں اور وہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس کا بھی یہ جنازہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں جب اسلام آباد میں آپ پارا نے ان کا علاقہ نہیں تھا میرے گھر پہ حملہ کیا تو جو سامان وہ اٹھا کے لے گئے تھے گھڑیاں کیش اور جوتے انہوں نے کہا تھا اور ٹیلی فون تھی کہ ہم واپس کر دیں گے وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سیاست میں ایوب خان کے وقت جب میں اٹک کلہ میں دیا اور جب میرا کوٹ مارشل ہوا میں سٹوڈنٹ تھا بچہ تھا ہری پور جیل میں اس وقت بھی اس قسم کی فستائیت اس قسم کی دہشتگردی اور اس قسم کی انتقامی سیاست موجود نہیں تھی اور ہمیشہ انتقام کی سیاست خود اپنے آپ کو ڈبوتی ہے یہ ڈوبنے جا رہے ہیں اور آج الاس صبح انہوں نے جو کچھ میری والدہ کے تاریخی گھر میں لال اویلی کی طرح میری والدہ کا گھر بھی ایک تاریخی دروازے تھے اس کے اور اس میں تاریخی چیزیں تھی تمام کلہاریوں سے توڑی تمام سامان کو توڑا اور اگر میں مطلوب ہوں تو ایف آئی آر وٹس اپ پہ لگائیں ایف آئی آر وٹس اپ پہ لگائیں میں خود پیش ہو جاؤں گا اور لوگوں سے تنگ کرنے کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے تنگ ہونے کے وقت آ چکا ہے ہم انتقام نہیں لیں گے کیونکہ معاف کرنا ہی بہادر لوگوں کا کام ہے لیکن جو آپ کر رہے ہیں جو آپ گڑا کھود رہے ہیں اس سیاسی قبر میں تیرہ کی تیرہ پارٹیاں دفن ہوں گی اور الیکشن ہوں گے الیکشن کروانے پڑیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت کوئی طاقت الیکشن ہونے سے نہیں روک سکتی ورنہ گلی محلے میں جو محول بن رہا ہے غربت جو طوفان کی صورت میں گھروں میں سے نکل رہی ہے وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی اور ابھی بھی ابھی بھی اکل سے کام لیں ورنہ آپ کی سیاسی موت پہلے ہی واقع ہو چکی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے سیاسی مردے بھی خراب ہوں موسیقی 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 موسیقا 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 کل حکومت کی سپورٹ کے ساتھ اور پلیننگ اور سازش کے ساتھ چند سو لوگ خیبر سے لے کے کراچی تک سپریم کورٹ کے گرد گھراؤں کے لیے اکٹھے کیے گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے دفعہ ایک سو چورتالیس کے ایک سو چورتالیس ٹکڑے کیے گئے دو سو پینتالیس کو زندہ دفن کر دیا گیا نہ کوئی پولیس تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا عسکری ادارہ جو کہ ان کو روکتا اور جو نازیبہ غستاخانہ اور غیر محذب زبان انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف استعمال کی وہ ساری دنیا میں پاکستان کی تظلیل کا باعث بنی اور وہ گندی اور پراغندی زبان نے سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پھر بھی سبر کی تلقین کی اور ایک ہفتہ مزید انتظار اور مذاکرات کی بات کی یہ لوگ عقل سے آرہی ہیں انہوں نے کل لال حویلی میں تین دفعہ ریڈ کیا اسلام آباد میں ریڈ کیے اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری مردہ ماں کے گھر میں بھی ریڈ کیے گئے اور یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے یہ بیانات دلانا چاہتے ہیں دباؤ اور تشدد کے تحت تمام ایم پی ایم این ایز کے خلاف کیونکہ نون لیگ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں الیکشن میں جانے کے قابل نہیں لیکن یاد رکھیں کہ توہین عدالت کی تلوار ابھی لٹک رہی ہے اور الیکشن ہو کے رہیں گے اس ملک کو زندہ رہنا ہے کوئی شخص اس ملک میں اداروں کی امارات پر حملوں کی حمایت نہیں کر سکتا ادارے ہمارے ہیں ہمیں اداروں پر فخر ہے اور کل کا اداروں کا علامیاں بڑا خوش آئند ہے اور امید ہے کہ آج تین بجے سلامتی کونسل کی میٹنگ میں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو ڈبو دیا لیکن اس میٹنگ سے بھی مجھے تو اکی ہے کہ وہاں انہیں اقل اور دانش کا مشورہ دیا جائے گا جس سے یہ آ رہی ہیں ملک بیٹھ گیا ہے دنیا میں ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں غریب جو ہے تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں ورنہ جو کھیل یہ کھیلنے جا رہے ہیں اس کی لپیٹ میں خود آئیں گے نیپ کے قانون زندہ ہوں گے منی لانڈرنگ میں یہ پکڑے جائیں گے اور سیس پاکستانیوں کا ووڈ کا حق ملے گا اور الیکشن میں عوام ازادی کے ساتھ اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات موسیقی